بسم اللہ الرحمن الرحیم سکپ نہیں کرنا تو چلیں اپنی ویڈیوز شارٹ کرتے ہیں جی تو میں نے یہ سب سے پہلے دو عدد بڑے سائز کے آلو لے لیے تھے جن کو قدو کش کر کے میں نے پانی میں بھگو دیا ہے میرے پاس ٹائنگ زیادہ نہیں تو اس وجہ سے میں نے قدو کش کر لیا ہے اگر آپ کے پاس درمینے سائز کے آلو ہیں تو آپ نے تین لے لینے ہیں میرے پاس بڑے سائز کے لیے ہیں تو میں نے دو لینے ہیں آپ کسی کپڑے ململ کے کپڑے میں یا ہاتھ کے مدد سے جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ نے آلو میں سے سارا پانی نکال لینا ہے جی تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ نے لازمی آلو کو پانی میں رکھنا ہے جی تو میں یہ سارا پانی نکال کے اس کو ایک بول میں شفٹ کر لیتی ہوں جی تو میں نے سارے آلو میں سے پانی اچھی طرح سے نکال لیا ہے نکال کے بعد اب ہم اس میں کچھ چیزیں شامل کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گے ایک ادد انڈا آپ نے کونٹیٹی کے یہ ساف سے ڈال لیا ہے دو ادد آلو میں ایک انڈا بہت ہوگا اب میں اس میں ڈال دوں گی چار کانے کے جمج بڑے والے جو کون فلار کے اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ایٹ کر سکتے ہیں میدہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ اتنے مزدک آپ یقین کریں کہ ویجیٹیبل پیزا بنے گا کہ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے اور یہ بہت ہی سمپل طریقے سے بینے گا میں نے تمام جیزیں وہ ایٹ کی ہیں جو گھر میں بہت آسانی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں کوئی سپائسز سیٹ کر دیتی ہوں جس میں لال مرچ پاڑو ڈالی ہیں کٹیوی مرچے میرے پاس اس ٹائم نہیں تھی تو آپ اس کی جگہ کٹیوی مرچے بھی ڈال دیں نمک اپنے ٹیسٹ کے براہ پر آپ نے ڈالنا ہے تھوڑی سی ایٹ کر دوں گے میں اس میں کالی مرچے تقریباً ہافٹی سپون کے قریب یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نچی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اگر کون فلاور آپ کو کام لے گے تو آپ تھوڑا سا وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن چار چمچ میں نے ڈالنے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اب دوسری طرف ہم اس کا کچھ مسالہ تیار کر لیتی ہیں کڑھائی میں تقریباً آدھر چمچ کے قریب اپنے گہیا آئل ڈال دینا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا گرام ہوگا تو میں اس میں ویجیٹیبل ایٹ کر دوں گی جس میں میں نے تین قسم کی ویجیٹیبل لیا ہے ایک عدد پیاز لیا ہے ٹاماٹر لیا ہے اور شملہ مرچ لیا ہے ان کو میں نے ایک کی سلائس میں کار لیا ہے اس طرح سے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کا کچھا پنچہ ہے وہ بلکل بھی آپ نے ختم نہیں کرنا تھوڑا سا میں اس کو فرائی کروں گی جیسے ہی سبزیوں کی خوشبوانہ سٹارٹ ہوگی تو ہم اس میں ایک مزے کا مسالہ شامل کر دیں گے آگے جا کے ویڈیو بہت ہی مزے کیونے والی ہے ویڈیو کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا جی تو سبزی کو میں فرائی کرتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ گزر گیا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک چمچ تکہ مسالہ تکہ فلیور کا میں یہ بنا رہی ہوں اگر آپ کے بس تکہ مسالہ نہیں ہے تو آپ ریگولر مسالے اس میں ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ دھنیا پاورڈا نمک میرچ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اٹھ کر دیں جی تو اچھے طرح سے میں نے اس کو کر دیا ہے مکس بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب یہاں پہ میں اٹھ کر دوں گی تقریباً دو چمچ کھانے کے کیچپ تو کیچپ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور کیچپ آپ نے یہ اس طرح سے تھوڑا سی اس باول میں رہ گی تھی لیکن بعد میں جو ہے وہ میں نے ساہی چمچ کے ساتھ ساف کر کے اس میں اٹھ کر دیا ہے دو چمچ کھانے کے میں نے اس میں کیچپ اٹھ کر دیا اور دوبارہ سے میں اس کو مکس کروں گی تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں چولے کی فلم کو آف کر دوں گی کیچپ ڈالتے ہی فوراں جو سبزے ہیں وہ تھک ہو جائیں گی تو آپ نے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں سبزے کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا یہاں پہ چولے کی فلم کو آف کر دیا ہے سبزے اچھی طریقے سے تھنڈی ہوگی ہیں اب میں اس میں ایک کپ موزرلا چیز اٹھ کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کدو کش کر لیا یہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو مکس کروں گے تمام سبزے کے ساتھ ہم چیز کو مکس کریں گے اس طرح سے اور یہاں پہ میں میں اس کو ایک پلیٹ میں سرف کر دوں گی اور پلیٹ میں سرف کر کے پھر ہم اپنا پیزا بنانا سٹارٹ کریں گے جی تو اچھی طرح سے یہ تمام چیز کے ساتھ سبزے مکس ہو گئی ہیں جی تو یہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ میں سرف کر دیا ہے اس کو دوسرے طرح جو ہے آلو اس نے بھی کافی حد تک پانی چھوڑ دیا ہے یہ پیزا کو ہم تبہے پہ بنائیں گے بلکل مزے کتنے مزے کا بنیں گا جب آپ کے پاس پہنیں ہے پہنیں ہے چھوٹا بڑا جی سائز کا بھی آپ اس میں بھی اٹ کر سکتے ہیں گی میں نے ڈال دیا ہے ساری چکر جتنے سائز کا پیزا بنانا ہے اس ہی ساب سے آپ نے گھیس پہ لگا دینا ہے اویلی آپ نے کر دینا ہے اس کو گریس کر دینا ہے تبے کو جی تو میں نے سب سے پہلے نیچے آلو ڈال دیا ہے آلو ڈالنے کے بعد پر سبزیو کا جو مکچر ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے آرام سے اس طرح سے میں درمینے سائز کا پیزا بنا رہی ہوں آپ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے جو بکایا آلو بھج گیاں ہم یہ اوپر ڈال دیں گے چولے کی فلیم یہاں پر میں نے بلکل سلو کر دی ہے پہلے تب کو اپنے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد جب آپ یہ چیزیں ڈالیں گے تو اپنے چولے کو بلکل سلو کر دینا ہے جو تب یہ دیکھ سکتے ہیں پیزا کی بلکل اچھے خوبصورت سی فارم بن گی ہے یہاں پر ڈھکن دے دوں گے اور ڈھکن دینے کے بعد پھر ہم اس کو شیک کریں گے تقریباً دس منٹ بعد جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ گزر گئے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جب آپ نے پیزے کا سیٹ چینج کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے چمچ لے کے اس طرح سے دیکھ لینا ہے کہ نیچے تو نہیں چپکا ہوا اگر چپک جائے گا تو آپ نے تھوڑا سا گھی اور ڈال دینا ہے اس میں آپ میں اس کا ایک سائٹ چینج کر لیتی ہوں دونوں چمچ کی مدد سے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں جی تو میں نے اس کا ایک سائٹ بلکل چینج کر دی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لائٹ براؤن ہوا ہے بہت زیادہ آپ نے ڈائٹ براؤن نہیں کرنا اب دوسری طرح بھی ہم پانچ سے سات منٹ رکھیں گے تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پیزہ ہو گئے بلکل تیار ایک بات آپ کو بتانا بھول گی تھی میرے پاس اس ٹائم نہیں پڑھے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس اولیوز ہیں تو آپ سٹارٹ میں ڈال دیجئے گا پریٹ میں سائف کر لیتے ہیں یہ تو یہ ہے اس کی فائنل مزدار ویجیٹیبل پیزہ جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور مزے کا یہ بنا ہے تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے کٹ کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت اندر سے لگ رہا ہے جی تو ابھی یہ گرام تھا تو کاٹتے ہوئے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا مزے کہ یہ اتنا سوفٹ آر ہوئے تو ریسیپی کو بلکل ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے کہ آج کی یہ آسانسی ریسیپی آپ کو بھی ایسے لگی آج کیلئے اتنا ہی انشالہ نیکس شروعہ کو ساتھ ملاقات ہوگی ایک ونیوری ویڈیو کا ساتھ تبتک لی مجھے جاہز دومی آدھرکی کا اللہ حافظ